بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ارہم برڈس پلینٹ چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تویئرز آج کی ویڈیو میں ہم نے لوہے کے پنجرے اور لکری کے پنجرے کے درمیان فرق کرنا اور دیکھنا ہے کہ بیسٹ کونس ہے تو اسی ٹاپک کو لے کر چلیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دو ہی ریقویسٹ آپ سے اگر ابھی تاکہ آپ نے سورہ اخلاص اور درود ابراہیم نہیں پڑھا تو کائنڈری پڑھ لیجئے گا سیکنڈ ہمارے چینل ارہم برڈس پلینٹ کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ ویڈیو سن کے ایکسپرٹ بان سکے اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ فضائی ہو سب سے پہلے ہم کامن چیزوں پر بات کرتے ہیں اگر ہم کلیر کٹ چیز کو دیکھے نہ تو ہم کہتے ہیں کہ یار ایک طرف لکری کا پنجڑ ہے ایک طرف لوہے کا پنجڑ ہے ہم نے لاؤ برڈز رکھنے ہیں یا ہم نے آسٹریلین پرٹ رکھنے ہیں یا ہم نے Balances رکھنے ہیں یا رنگ نیک رکھنے ہیں تو یاد رکھے گا جتنا بڑا پڑھندہ ہو گا اس کے لئے اتنا لوہے کا پنجڑہ بہتر رہے گا حتیा کہ ہتا کہ آسٹریلین بجری پرٹ کے لئے بھی لوہے کا پنجڑہ عام حلات کی میں تمام حالات کی بات کر رہا ہوں لوہے کا پنجرہ اس لیے بیسٹ ہے کہ آسٹریلین پیلٹ بھی لکری کے پنجرے کو کاٹنا کترنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو جو را ہے رنگ نیک ہے یا لوگ برڈا ان کی تو چونچ آسٹریلین سے کافی بہتر اور بڑی ہوتی ہے تو وہ تو اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے کاٹ سکتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں تو بہتر آپشن ہے کہ اگر آپ کے پاس فنچیز وغیرہ ہے تو آپ وڈن کیج رکھیں تو بیسٹ آپشن ہے لیکن اگر آپ کے پاس آسٹریلین ہے لوف برڈز ہیں کاکٹیل ہیں کاکٹیل کے لیے بھی وڈن کیج بیسٹ ہے لیکن آسٹریلین کے لیے بھی وڈن چل جاتا ہے لکری کا لیکن بیسٹ آپشن لوہے کی ہے کیوں کہ ایک وہ کاٹا نہیں جا سکتا دوسری مین بڑی جو وجہ ہے کہ لکری کے کیج میں عام طور پر کھٹمل سما جاتے ہیں آنکر کھٹمل سمجھتے ہیں جو خون چوستے ہیں جانوروں کا پریندوں کا وہ کھٹمل لکری کے پنجروں میں سما جاتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ تداد میں پریندیں ہیں لوہے کے پنجرے میں ایسی صورتیال بہت کم ہوتی ہے تو دو وجوہات کی بنا پر ہم نے لوہے کے پنجرے کو اس لیے ترجی دی کہ ایک تو پریندیں کاٹ نہیں سکتے اس کو دوسرا وہاں پر کھٹمل کا روجان لکری کے پنجرے میں زیادہ ہوتا ہے لوہے میں زیادہ نہیں ہوتا تیسری چیز لوہے کے پنجرے کی میاد عمر زیادہ ہوتی ہے لکری کے پنجرے سے لکری کے پنجرے میں پانی گر جائے دیفینیٹلی آئیس آئیس تا خراب ہو جائے گا لوہے کے پنجرے کو آپ دھو سکتے ہیں صاف کر سکتے ہیں زنگ لگتا ہے اس کو صاف کر کے رنگ کر سکتے ہیں تو ٹائم پیریڈ بھر جاتا ہے تو تین کنڈیشن کی بیس پر ہم نے لوہے کو ترجیح دے دی اب اگر ہم گرمی کے موسم کی بات کریں پرندوں کو نظر میں نہ رکھیں دماغ میں نہ رکھیں تو ہم لکری کو اس لئے ترجیح دیں گے کیونکہ وہ گرمی میں گرم کم ہوگا لوہے کا پنجرہ گرم ہو جائے گا ٹری گرم ہو جائے گی ٹھیک ہے جالی گرم ہو جائے گی تو لکری کا پنجرہ اس لئے ہاتھ سے گرم نہیں ہوگا لیکن جب پرندے کو دیکھیں تو پرندہ اگر کٹ کے اڑ جائے گا تو فائدہ اس چیز کا اس پنجرہ کا فائدہ کیا تو لوہے کا پنجرہ آپ رکھیں اگر آپ کے پاس پرندے ایسے ہیں جو کہ اسے کٹ کر سکتے ہیں ہاتھ طور پر لاؤ برڈ یا رنگ نیک وغیرہ اگر کواکٹیل ہے اگر سٹیلین پرٹ ہے فنچیز ہے گرمی کا موسم ہے تو لکری کا پنجرہ بیسٹ ہے اب لکری کا پنجرہ یہ کورلے ہاتھ سے کیوں بیسٹ ہے سستہ مل جاتا ہے لوہے کا پنجرہ مہنگا مل جاتا ہے تو ساری کنڈیشنز آپ کے سامنے ہیں دیکھنا آپ نے ہے کہ آپ کس چیز کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں اور کس کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی رول نہیں ہے کہ آپ نے لوہے کا پنجرہ ہی لینا ہے اگر آپ لکری کا لینا چاہتے ہیں وہاں پڑا لاؤ برڈ رکھنا چاہتے ہیں وہاں آپ کوکٹیل رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقے کا کہہ کہ آپ کھلی فضاء میں نہ رکھیں آپ کوشش کریں کہ مضبوط لکری والا پنجرہ لے سفیدے کی لکری کا پنجرہ نہ بنوائے ککڑ کا ہو نا پنجرہ ککڑ کی لکری کا تو وہ کھاکٹیل وہ رنگ نیک کیا لو برڈ کیا کوئی بھی نہیں کار سکتا ککڑ کا اگر لکری کا ہو یہ یاد رکھیے گا لیکن عام طور پر جو بزاروں میں ملتے ہیں وہ سفیدے کے ملتے ہیں جو کہ بڑے مناسب قیمت میں ہوتے ہیں تو اس لئے وہ کار آمد نہیں ہوتے شروع میں میں نے اس لئے ککڑ اور سفیدے کا ذکر نہیں کیا تو بات وہیں پر ختم ہو جانی تھی بات کو آگے لانے کا مقصد یہ ہے کہ ککڑ کا اگر آپ پنجرہ بنواتے ہیں تو دیفینیٹلی وہ مضبوط ہوگا لیکن پھر بھی لوہے کے پنجرے جیسی چیز نہیں ہوگی اور دوسرا کھٹمل کرو جان لکری میں ہوتا ہے تیسرا پانی کسی بھی چیز کو ختم کر دیتا چاہے وہ لوہا ہو یا لکری ہو لیکن لوہے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لمبے ارسے تاکہ اب چلا سکتے ہیں بل فرض جالی ٹوٹ بھی جائے لیکن اس کا سریعہ اس کی اینگلز لوہے کی چادریں پاس ہوتے ہیں جس کو اب دوبارہ جالی لگوا کر یوز کر سکتے ہیں لیکن لکری کا پنجرہ ٹوٹ جائے تو وہ ذرا کار آمد نہیں رہتا اور اس کی ویلیو بھی ڈاؤن سے ڈاؤن ہو جاتی ہے جبکہ لوہے کے پنجرے کی ویلیو جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہیں ڈے بر ڈے بھر رہی ہے تو کچھ صورتیں آل ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو سمجھے ہوں گے بہتر طریقے سے جانے سے پہلے اگر ابھی تاک آپ نے برز کا میڈیکل باکس آرڈر ہمارے سے نہیں کیا جس میں ویٹامنز ہیں کیلشیم چاک میاری انٹی بیورٹک ہے موشن بخار بریڈنگ پاورڈر جیسی ساری چیزیں ایک باکس میں موجود ہے اگر ابھی تاک آرڈر نہیں کیا تو آرڈر کریں اور اپنے پاس سے چیزیں مگوائی پرندوں کے لئے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ دانہ صاف کرنے والی مشین ہمارے سے آرڈر کروا سکتے ہیں انڈوں میں سے چوزے نکلوانے والی مشین آرڈر کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ بہتر وے میں آپ تک وہ چیز پہنچے گی کانٹیکٹ کریں آرڈر بک کروائیں 0-347-442-111 ساتھ پڑتے ہیں دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ